ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز دوستو لرنن یوکے کا کیپیٹل ہے آج سے چار سو سال پہلے لرنن دنیا کے بڑے ترین شہروں میں سے ایک تھا یہاں چار لاکھ تک لوگ آباد تھے لیکن اس دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو آج تک برطانیہ کی تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے یہ سال تھا سولہ سو چھاسٹھ کا جب لرنن میں آگ لگ گئی ایک ایسی آگ جس نے لرنن شہر کو جلا کر راک کر دیا تھا یہ آگ ایک چھوٹی سی بیکری میں لگی تھی اور یہی سے پورے شہر میں پھیل گئی تھی دوستو یہ وہ دور تھا جب لرنن میں اکثر آگ لگ جائے کرتی تھی لیکن یہ حادثے اتنے بڑے نہیں ہوتے تھے لرنن میں بیلڈنگ سٹمبر کی بنی ہوتی تھی اور اس دور میں یہ شہر کہت سے گزر رہا تھا لرنن میں پانی کی کمی تھی بارشیں نہیں ہو رہی تھی اور اس وجہ سے لکڑی کے گھر سوک چکے تھے یعنی آگ لگنے کا خطرہ شدید تھا سکسٹین سکسٹی سکس میں لرنن میں فائر برگیٹ کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا آگ بجھانے کے لیے لوگ بھی ٹھیک سے ٹرین نہیں تھے دوستو وہ جو بیکری تھی اس کا نام کنگز بیکری تھا اس کا مالک ایک آدمی تھامس فیرینر تھا یہ بیکری لرنن کی ایک چھوٹی سی سٹریٹ پڑنگ لین میں موجود تھی اس وقت دو سپٹیمبر سولہ سو چھاسٹ کا دن شروع ہو چکا تھا آدھی رات ہو رہی تھی جب اس بیکری کے اندر اچانک آگ لگ گئی دوستو یہ آگ تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گئی اس وقت تیز ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے ایک کے بعد ایک گھر آگ کی لپیٹ میں آتے گئے لوگ بالٹیوں میں پانی بھر کر آگ پر پھیک رہے تھے لیکن یہ آگ ایسے کہاں بجھنے والی تھی لرنن میں ایک پینک پھیل چکا تھا دوستو جہاں یہ آگ لگی تھی اس کے ساتھ ہی ریور تھیمز موجود تھا لوگ آگ سے بچنے کے لیے دریا میں چھلانگ لگانے پر مجبور ہو گئے تھے یہ آگ آہستہ آہستہ پورے لرنن میں پھیلتی گئی اور اس کو بچھانے والا کوئی انتظام موجود نہیں تھا وہ سکسٹین سکسٹی سکس کا سال تھا اس دور میں لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ اس آگ پر کیسے قابو پانا ہے اگلے دو دنوں تک یہ آگ آدھے لرنن میں پھیل چکی تھی فائر فائٹرز آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت برطانیہ کے بادشاہ چارلز سیکنڈ نے بھی فائر فائٹرز کے ساتھ آگ بجھانے کا کام کیا تھا دوستو لرنن میں آگ کی وجہ سے دھماکیں بھی سنائی دے رہے تھے اور لوگوں کو لگ رہا تھا کہ فرانس نے برطانیہ پر حملہ کر دیا ہے اس وجہ سے برطانیہ میں مزید پینک پھیل گیا یہ آگ اگلے چار دنوں کے اندر ایٹی پرسنٹ لرنن کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی لرنن کی تمام بڑی بلڈنگز جل چکی تھی لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس آگ میں اب تک صرف چھے لوگ ہی مرے تھے دوستو لاکھوں لوگ اب بے گھر ہو چکے تھے لیکن سوال یہ تھا کہ آگ شروع کیسے ہوئی تھی اس کا پہلا الزام ایک آدمی رابرٹ ہبرٹ پر لگایا گیا یہ آدمی گھڑیاں بناتا تھا اس پر الزام تھا کہ اس نے جان بوچ کر یہ آگ لگائی تھی اس پر فرانس کا جاسوس ہونے کا بھی الزام لگا دوستو اس آدمی کو اس الزام میں سزائے موت دے دی گئی تھی حالانکہ یہ بے گناہ تھا یہ آدمی تو اس وقت برطانیہ میں موجود ہی نہیں تھا یہ دو دنوں کے بعد وہاں پہنچا تھا بعد نے پتا چلا کہ وہ جو بیکری تھی کنگز بیکری اس کے اون میں موجود آگ اس کے کچن میں پڑے فیول پر لگی جس کی وجہ سے یہ آگ شروع ہوئی تھی لیکن اس وقت تک آدھے سے زیادہ لڑنن تباہ ہو چکا تھا لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے تھے اور ایک بے گناہ آدمی کو اس جرم میں پھانسی دے دی گئی تھی آج اس واقعے کو The Great Fire of London کہا جاتا ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہیں تو اس کا لینک کیچھے ڈسٹرپشن میں موجود ہے موسیقی موسیقی